اسلام علیکم اپیسوڈ نمبر 3 کیسی طبیعت ہے اب ساہر کی اویر شہرازی نے حامد سے پوچھا سر طبیعت بہتر ہے اب ساہر سر ابھی سوئی ہیں حامد نے اویر شہرازی کو بتایا حامد اس کا حاس بندہ تھا کون ہے وہ جس نے اویر شہرازی کے بیٹے کی یہ حالت کی ہے اویر شہرازی نے سوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا سر کوئی نیا ای ایس پی آیا ہے ماویہ مراد کوئی چھوٹا مٹا بندہ نہیں ہے میں نے معلوم کروایا ہے وہ مراد انڈسٹریز کے مالک حضر مراد کا بیٹا ہے حامد نے موعد بنداز میں کھڑے ہو کر اویر شہرازی کو معلومات فرہم کی مراد انڈسٹریز ماویہ مراد اویر شہرازی نے نام دھورایا اور اسے دو دن پہلے جس نے ساہر پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ کون ہے اویر شہرازی نے حامد سے دوبارہ پوچھا سر اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا وہ یونیورسٹری کے اندر کا لڑکا نہیں تھا جلد معلوم کر کے آپ کو ساری انفرمیشن دوں گا اور کام کیسا جا رہا ہے بیس دن کا وقت ہے مال آگے سپلائی کرنے کے لیے مگر بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا کیونکہ اس وقت پولیس اور میڈیا ایکٹیو ہیں اور اس نے اے ایس پی کے ایمان کی قیمت کا بھی پتہ لگا اپنی بھار مکمل کر کے اویش شہرازی نے سامنے رکھا مشروب کا گلاس ہاتھ میں لیا اور حامد کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا معاویہ نے روم میں آ کر اپنی شرٹ اتاری ویسے ہی ٹوڑ ناگ ہوا کمین معاویہ نے دوبارہ شرٹ پہنتے ہوئے کہا ہیزر اندر روم میں آیا معاویہ ہیزر کو دیکھ کر جونکا کیونکہ وہ کبھی بھی اس کے روم میں نہیں آتا تھا کہاں سے آرہے ہو اتنی رات میں ہزر نے گوھر سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو شرٹ کے بٹن بند کرنے میں مصروب تھے ضروری کام سے گیا تھا معاویہ نے محتصر سا جواب دیا کس نویت کا ضروری کام تھا پوچھ سکتا ہوں ہزر گوھر سے معاویہ کے چیرے کو دیکھ رہا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو ایسے ہی دوست سے ملنے گیا اور ایک کیس کے بارے میں کچھ ضروری معلومات اسے دینی تھی وہی دیکھ کر آ رہا ہوں معاویہ نے سنجیدگی سے ہزر کو جواب دیا دوست کا نام ہزر نے پوچھا آپ نہیں جانتے کچھ دن پہلے ہی ہماری دوستی ہوئی ہے آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں معاویہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا بیسے حیرت کی بات ہے نہیں دوست ذرا مشکل سے ہی بناتے ہو تم ہزر نے معاویہ کو دیکھتے ہوئے کہا ڈیٹ بہت جلد آپ کو ملواؤں گا اس سے کیا آپ میرے دوست کے متعلق ہی بات کرنے آئے ہیں معاویہ نے اپدا کر پوچھا نہیں تمہارے دوست کے متعلق بات کرنے نہیں آیا ہوں میں تم سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں آج تم عویہ شیرازی کے بیٹے کو یونیورسٹری سے مارتے ہوئے لے کر گئے تھے اور جیل میں بند کر کے اس پر تشدد کیا ہزر نے معاویہ سے پوچھا اسے تشدد کرنا نہیں کہتے ڈیٹ اس نے غلطی کی تھی جس پر میں نے اس کو اس کی غلطی کی چھوٹی سی سزا دی ہے معاویہ نے نارمل انداز میں ہزر کو جواب دیا تمہیں معلوم بھی ہے عویہ شیرازی کوئی عام بندہ نہیں ہے اس کے گن گن لوگوں سے تعلقات ہیں تمہیں اندازہ ہے اس بات کا اس کے بیٹے کو مار کر تم نے کیا غلطی کی ہے تمہیں اندازہ نہیں ہوگا وہ غصے میں کیا کچھ کر سکتا ہے ہزر اب معاویہ پر شروع ہو چکا تھا اگر وہ عام بندہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہر کس نہیں کہ اس کا بیٹا کچھ بھی کرتا پھرے اور اسے کوئی پوچھ کچھ نہیں کی جائے ویسے تو مجھے امید ہے جتنی خاطرت وازیہ میں نے اس کے بیٹے کی کی ہے وہ اب تک انسان کا بچہ بن گیا ہوگا اور اگر پھر بھی وہ نہیں صدرے گا تو میں دوبارہ اس کے بیٹے کا علاج کروں گا معاویہ نے سنجیدلی سے ہزر سے کہا جیسے تمہاری مرضی باپ ہوں سمجھانا میرا فرض تھا ویسے بھی تم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے میری کچھ بھی نہ ماننے کی خیر چلتا ہوں ہزر اٹھتا ہوا بولا معاویہ بھی کھڑا ہو گیا ویسے جس دوست سے تم مل کر آ رہے ہو اس طرح کی دوستیاں صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی آئندہ حیال رکھنا ہزر نے گھوڑ سے معاویہ کو دیکھتے ہوئے بولا کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی بات معاویہ نے نہ سمجھی سے ہزر کو دیکھتے ہوئے کہا مطلب یہ کہ تم قدم مجھ سے بڑھ گئے ہو مگر باب میں ہوں تمہارا ہزر نے معاویہ کے قریب آ کر اس کے چہرے کا روح اپنے ہاتھ سے آئینے کی طرف کرتے ہوئے کہا اس کے گال پر لپسٹک کا نشان واضح نظر آ رہا تھا پھر معاویہ کے ہاتھ کی ہتھیلی کھولی ہزر نے معاویہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو معاویہ نے چنب کر نظریں نیچی جکالی ہزر کمرے سے باہر چلا گیا معاویہ نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا اور اپنے گال پر لپسٹک کے نشان پر ہاتھ پھیڑا اسے وہ منظر یاد آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت آ گئی ہاتھ پر مجود ہیا کے لپسٹک کے نشان پر معاویہ نے اپنے ہونٹ رکھے اور سونے کے لیے لیٹ گیا رات بر ڈر کی وجہ سے وہ سو نہیں سکی بے سکونی کی وجہ سے صبح تک ہیا کو بخار ہو گیا زین رات بر اس کے پاس پیٹھا رہا صبح جا کر ہیا کی آنکھ لگی تو وہ آفیس کے لیے تیار ہونے لگا جانا ضروری ہے آفیس یقیناً تم رات کو سوئی نہیں ہوگے ہون نے زین کو آفیس کے لیے تیار ہوتے دیکھا تو بیٹھ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی جانا ضروری ہے جلدی آ جاؤں گا تم ہیا کے پاس چلے جاؤ اس کے روم میں اس کو ٹیمپریچر ہے اس کے پاس ہی رہو اکیلے میں پڑے شان نہ ہو جائے زین نے ٹائی کی نوٹ بانتے ہوئے کہا ٹیمپریچر کیوں ہو گیا کل تک تو اچھی بھلی تھی ہون نے فکر مندی سے کہا معمولی بخار ہے شام تک ٹھیک ہو جائے گا ٹینشن مت لو زین نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا کیسے نہ ٹینشن لو تم دونوں ہی میری جان حلکان کر کے رکھتے ہو دونوں ہی پریشان کرتے ہو ہر وقت ہون نے اپنا سر زین کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا تم سے لارڈ اٹھوانے اور نخڑے دکھانے کی آدھت جو ہو گئی ہے زین نے ہون کے گرد ہاتھ ہائل کرتے ہوئے کہا جلدی کا راجنا آج آفیس سے ہون نے اسی طرح زین کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے بولا اگر اسی طرح بولو گی تو پھر میں آفیس ہی نہیں جاتا زین نے ہون کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تمہارے آرام کرنے کے احساس سے بول رہی ہوں ہون نے سر اٹھا کر زین کو گھورتے ہوئے کہا زین مسکرا دیا چلو ریڈی ہو کر آؤ ناشتہ بناتی ہوں ہون نے روم سے نکلتے ہوئے کہا نہیں آفیس میں میں کرنوں گا تم ہون کے پاس جاؤ زین ہودہ آفیس کہتا ہوا گھر سے نکل گیا بھاجی یہ آپ کیا بنا رہی ہیں نسیما نے کچن میں جھانگتے ہوئے ہون سے پوچھا ہون کے لئے سوپ بنا رہی ہوں تم نے صفائے کر لی ہون نے باول میں سوپ نکالتے ہوئے پوچھا صفائے تو کر لی ہے بھاجی یہ ہیا بی بی کو کیا ہو گیا کل تک تو بلکل جنگی ولی تھی نسیما کو تو جسوس ہوا ہے ایسے ہی رات میں ڈر گئی تھی نین میں تو صبح بخار ہو گیا ہون نے سوپ کا باول پکڑ کر کچن سے نکلتے ہوئے بولا باجی کہیں بھوت وغیرہ تو عاشق نہیں ہو گیا ہیا بی بی پر خوبصورت بھی تو بہت ہیں تب ہی تو نین میں ڈر گئی ہوگی آپ تو کوئی دم بم کروائیں پہلی فرصت میں نسیما نے اپنی طرف سے مشورہ دیا کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم صفائے کر لی ہے نا چلو پھر باہر کا دروازہ اچھی طرح بند کرتی ہوئی جاؤ ہون نے نسیما کی باتیں سن کر غصے میں کہا ہیا آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی جب اس کے موبائل پر بیل بچی ہادی کے کال ہوگی بابا نے بتایا ہوگا اسے میری طریعت کا ہیا نے سوچتے ہوئے موبائل پر نمبر دیکھا تو نمبر جانا پہچانا ہرگز نہیں تھا ہیلو کون ہیا نے کال رسیف کرتے ہوئے کہا وہی جس کی تم نے رات کی نید اور دن کا چین چین کر اچھا حاصل کر دیا ہے ماہویا کی آواز سن کر ہیا کی آنکھیں دوبارہ ہوگ سے پھیل گئیں تم تمہیں نمبر کس نے دیا میرا ہیا نے حیرت سے پوچھا جب تمہارے گھر آ سکتا ہوں تمہارے بیڈروم تک تو تمہارا نمبر حاصل کرنا کونسا مشکل ہے میرے لیے موبائل سے ماہویا کی آواز زبری کیا چاہتے ہو ہیا نے کال رات کا منظر سوچ کر ڈرتے ہوئے پوچھا تمہیں ماہویا نے جواب دیا شرطاب تم دو ٹکے کے پولیس والے تمہاری حمد کیسے ہوئے بکواس کرنے کی ماہویا کی بات سن کر ہیا نے ڈر کر ایک طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا جانم کل دو ٹکے والا کام تم میں نے کیا ہی نہیں اور سوچ سمجھ کر بولو دوبارہ حمد کی بات کر کے مجھے چیلنج کر رہی ہو اگر آج رات آیا نہ تو وہ ضرور کر کے جاؤں گا جو کل رات تمہارے آنسو دیکھ کر کرتے سے رک گیا تھا کیوں فون کیا تم نے ہیا نے اس کی دمکی دینے پر ایک بار پھر نرم پڑتے ہوئے کہا طبیعت کیوں خراب کر لی تم نے جبکہ کل رات تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے ایسی نازک مزاجی نہیں چلے گی میرے جیسے را فرنٹ آف بندے کے ساتھ ماویا چیڑ کے پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تم اپنے آپ کو بہت ہیرو سمجھتے ہو اگر کل رات والی بات میں نے اپنے بابا کو بتا دی تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے ہی شوٹ کر دیں گے یعنی اس کو درانا چاہا ہاں ہاں اوکے تو ایسا کرو آج اپنے بابا کو میرے بارے میں بتا دو اور یہ بھی بتا دو کہ میں آج کل خود آ رہا ہوں تمہارے گھر ان کی گولی کھانے ماویا نے محضوظ ہوتے ہوئے کہا تم دوبارہ آ کے تو دکھاؤ میرے بابا واقعی تمہیں جان سے مار دیں گے ہیا کو اس کے ڈیٹ پن پر ایک بار پھر حسن آنے لگا مجھ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم چاہ رہی ہو کہ میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں ویسے دل تو میرا بھی بہت چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کو کیا حیال ہے آج ہوں پھر آج رات ماویا نے مسکراتے ہو اس کی رائے لینا چاہی میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور اپنی ساری خوش فہمیوں کو آگ لگا دو جا کر ہیا نے جلتے ہوئے کہا شکل دیکھنے کی تو اب ساری زندگی آدھر ڈالنی پڑے گی ماویا مراد خوش فہمیا نہیں پالتا ہاں اگر تمہیں کوئی خوش فہمی لاحق ہو گئی ہو کہ تم ماویا مراد کی دسترس اور پونس سے دور ہو تو اس خوش فہمی کو فوراں گل سے نکال دینا ماویا نے جیسے ہیا کو باور کر آیا اوکے میں فون رکھتا ہوں آنٹی سوپ لارہی ہے وہ پی لینا اور ریسٹ کرو اب ماویا نے ساتھ کو آتا دیکھ کر فون بند کر دیا ابھی ہیا نے فون کان سے ہٹایا بھی نہیں تھا کہ ہور سوپ کا بول لے کر روم میں تاہل ہوئی ہیا چلدی سے اٹھو شاباش یہ سوپ پیو کچھ نہیں کھایا ہوا تم نے صبحوں سے ہور کے بولنے کی دیر تھی ہیا ایک دم چونکی ماما کھڑکی کیوں کھولی آپ نے پلیس بند کریں اسے باہر کا دروازہ بھی چیک کریں ہیا کی حالت گہر ہونے لگی کیا ہو گیا ہے ہیا نسیمہ نے کھولی ہوگی کھڑکی صفائی کر کے گئی ہے ابھی اور دروازہ بند ہے باہر کا جلدی جل سے سوپ ختم کرو شاباش ہور نے کھڑکی بند کر کے بول ہیا کو پکڑاتے ہوئے کہا یہ انسان تو میری سوز سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہیا سوچتی رہ گئی یہ انگوٹھی بس تم نے اپنے پاس رکھنے کے لیے لی ہے ہادی آفیس سے آ کر بیٹھا تو فیضہ نے ہادی کے روم میں آ کر اسے کہا ارے ماما آئیے ہادی اٹھ کر بیٹھا وہ انکار تو نہیں کرے گی ہادی نے اپنے دل کے شک کو فیضہ کے سامنے رکھا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ انکار کرے گی فیضہ نے خود الٹا ہادی سے سوال کیا تو وہ مسکرہ آیا لگ تو نہیں رہا مگر پھر بھی ڈرن لگ رہا ہے ہادی نے کنفیوزڈ ہوتے ہوئے کہا چلو پھر ایسی بات ہے تو میں اور تمہارے بابا خود زین بھائی سے ہور سے بات کر لیتے ہیں فیضہ نے مسکراتے ہوئے ہادی سے کہا کیا بابا کو بتا ہے اس بارے میں ہادی نے چوک کر فیضہ سے پوچھا بیٹا تمہارے بابا کو آنکھوں کی زبان اور دل کی باتیں مو سے بول کر سمجھانی پڑتی ہیں اور انہیں تمہاری پسند کا بھی میں نے ہی بتایا ہے فیضہ نے مسکراہت دباتے ہوئے کہا کیا حیال ہے پھر آج ہی مانگ گئے ہیا کو زین بھائی اور ہور سے فیضہ نے مسکراہ کر ہادی سے مشورہ مانگا ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں چھوٹی ہے ابھی اس کی تو سٹڈیز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہادی نے گربراتے ہوئے کہا چھوٹی نہیں ہے جوان ہو چکی ہے ہیا اور پھر سوچ لو خوبصورت لڑکیاں زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ماں باپ کے گھر پرسوں ہی میں اور ہور پارک میں پاک کر رہے تھے تو برابر واری میسیس انسار ہور سے ہیا کے بارے میں پوچھ رہی تھی اب کیا کہتے ہو فیضہ نے ہادی سے دوبارہ پوچھا پھر تو ابھی فوراں چلتے ہیں آپ میں اور بابا چلیں بس کھڑی ہو جائیں ہادی کو ٹینشن ہو گئی ایک دم کھڑا ہو کر بھولا بہت جو بھتو چلیں گے آج ہی بات کریں گے ہیا تمہاری ہے فیضہ نے ہادی کو اتمنان دلائیا کل ایک اور لڑکی غائب ہو گئی انسپیکٹر ساتھ اور اس کا چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد کچھ معلوم نہیں ہو سکا مامیہ نے فائل ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا آج ہی اس لڑکی کے باپ اور بھائی ریپورٹ کروانے آئے تھے سر جی سب آپ کے سامنے ہی ہے کوئی سیرا ہاتھ آئے کسی کا نام سامنے آئے تو کاروائی کی جا سکے شک کس پر کرے بندہ انسپیکٹر ساتھ نے گلہ کھنگارتے ہوئے کہا یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کوئی سیرا ہاتھ نہیں آنے والا ساتھ بابر جو آزم نامی بندے سے ملنے والا تھا اس کا کیا بنا مجھے کیوں نہیں انفرمیشن دی گئی معاویہ نے سختی سے پوچھا سر جی بابر ملنے نہیں گیا آزم سے بال نے اب تک نظر رکھی ہوئی ہے جیسے ہی کوئی حرکت میں سوسری فوری ایکشن لیا جائے گا ساتھ نے معاویہ کوئی مطمئن کرنا چاہا ایسے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا اور اس آزم نامی بندے کو ڈھون کر یہاں لے کر آؤ معاویہ نے چیر سے اٹھتے ہوئے ساتھ سے کہا جی سر جی ایک دو دن میں اس کی حاضری تھانے میں ہوگی ساتھ کی بات سن کر معاویہ باہر نکل گیا نسیمہ کام کر کے جا چکی تھی ہیا کو سوئے زیادہ دیل نہیں ہوئی تھی پور پروسری کرنے کی ارادے سے پاہر نکلی بیگم صہیبہ آپ رکے میں آپ کو ٹیکسی لا دیتا ہوں ہور کو جاتا دیکھ کر شیر خان نے بولا رہنے تو شیر خان زیادہ دور نہیں چلنا پڑے گا میں چلی جاتی ہوں گھر کا دھیان رکھنا ہور کہتے ہوئے پیدل نکل گئی ابھی وہ مینڈور پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی کہ ایک لڑکا اچانک سے بھاگتا ہوا آیا اس کا بیک چھیننے لگا چھوڑو بیگی کیا بتمیزی ہے ہور نے بیک کو کھینچتے ہوئے کہا اس لڑکے نے زور سے بیک چھینا اور ہور کو دکا دیا وہ یک دم لڑکڑا کر گر گئی اس کے سر پر چھوڑ پی آئی ماویہ جو اپنی گاڑی میں سامنے سے گزرتے ہوئے منظر دیکھ رہا تھا گاڑی روکی اور تیزی سے بھاگ کر اس سامنے سے آتے لڑکے کو گیرے پان سے پکڑا مگر وہ لڑکا اپنا گرے پان چھڑوا کر بھاگ گیا مگر بیگ اس سے وہیں گر گیا ماویہ وہ بیگ اٹھا کر ہور کے پاس آیا وہ ابھی تک گری ہوئی تھی آپ ٹھیک ہیں ماویہ نے سہارا دیکھ کر ہور کو اٹھایا مگر ہور کا چہرہ دیکھ کر ایک دم چونکا اتنا ریزیمبلنس اس نے دل میں سوچا جی میں ٹھیک ہوں تھینکیو بیٹا آپ نے میرے لیے ہور نے سر پکڑ کر بولا اس کے سر پر چھوٹ لگی ہوئی تھی آپ کو چھوٹ لگی ہوئی ہے آئیے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں ماویہ کو نکلنا تو اپنے ضروری کام سے تھا مگر کسی احساس کے تحت اس کے موں سے نکل گیا شکریہ بیٹا یہی قریب میں میرا گھر ہے میں آپ گھر جاؤں گی ویسے بھی گہری چھوٹ نہیں ہے جو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے ہور نے مسکراتے ہوئے کہا آئیے پلیز میں آپ کو ڈراب کر دیتا ہوں آپ کے دھر ماویہ نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہور تھوڑا ہج کچا کر گاڑی میں پیٹ گئی آپ کا کیا نام ہے ہور نے اسے پوچھا ماویہ ماویہ نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا بہت پیارے نام ہے کیا کرتے ہو آپ ہور اسے بے مقصد ہی سوال پوچھے گئی بہت شکریہ آنٹی میرا کام بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے ایک طرف سے حدمت حلق بھی کہہ سکتے ہیں میں پولیس میں ہوں ماویہ نے سمائل دیتے ہوئے جواب دیا ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے ہور نے مسکرات کر کہا آپ کو اچھا لگا میرا پیشہ حیرت ہے بہت سے لوگ پسند نہیں یہاں تک کہ میرے اپنے فادر کو بھی ماویہ نے ڈرائیو کرتے ہوئے جواب دیا میں نہیں سمجھتی پولیس کی جواب غلط ہے پولیس تو ہمارے محافظ ہوتے ہیں ہماری حفاظت کرنے کے لئے اور ویسے بھی پیشہ کوئی بھی غلط نہیں ہوتا بس انسان کو خود اپنی پیشے سے مخلص ہونا چاہیے ہور نے اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا آئی ایم امپریسٹ کار سب لوگ آپ ہی کی طرح سوچنے لگ جائیں ماویہ نے مسکرات کر کہا کون کون ہوتا ہے آپ کے گھر میں ہور نے دوبارہ سوال کیا میرے فادر مدر اور ایک چھوٹی بہن میں میرے ہسپنڈ اور میری ایک بیٹی ہور نے جواب دیا آپ کو بڑا تو نہیں لگا میرا اس طرح سوال کرنا دراصل مجھ کو آپ کچھ اپنے اپنے سے لگے ہو ایسا لگا جیسے میں آپ کو پہلے سے جانتی ہوں اس لئے اس طرح سوال کیے ہور نے وضاحت دی بلکل بھی بڑا نہیں لگا بلکہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تو اور سیم فیلنگز مجھے بھی اب اپنی اپنی سی لگیں ماویہ نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اس گھر میں رہتی ہیں ماویہ نے حیرت سے چوم کر کہا جی یہ میرا گھر ہے اب اندر آؤ مجھے اچھا لگے گا ہور نے احلاق نباتے ہوئے کہا نہیں آنٹی اس وقت تو مجھے ضروری کام سے جانا ہے لیکن یہ وعدہ ہے آؤں گا ضرور اور اپنی مدر کو بھی لے کر آؤں گا آپ کو ان سے بھی مل کر بہت حوشی ہوگی ماویہ نے کچھ سوچ کر کہا اوکے میں انتظار کروں گی بہت شکریہ مجھے گھر ڈراب کرنے کا بہت اچھے ہوا اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر ہور کو وہ لڑکا اچھا لگا اس نے دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا شکریہ کہہ کر شرمندہ نہیں کریں آپ بھی بلکل میری مدر کی طرح ہیں مجھے بھی خوشی ہوئی آپ سے مل کر ماویہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہور کار سے اتری تو کار آگے بڑھا لے گیا اب جا کر تمہیں فرصت ملی ہے یہ دیکھنے کی کہ میں زندہ ہوں یا پھر زنیا سے کچھ کر گئی ہادی کو دیکھ کر ہیا کی طبیعت پر خوشکوار اثر پڑا اور وہ اپنے ڈر اور خوف کو بھول کر واپس اپنے سٹائل میں آ گئی یار آتے ہی گولہ باری شروع کر دی سانس تو لینے دیا کرو ہادی نے مسکراتے ہوئے بیٹ کے پاس رکھی ہوئی چیر پر بیٹھ کر کہا یعنی کل تک میں سارا دن بخار میں پھڑکتی رہی اور تم نے خبر لینا تو دور کے بعد ایک فون کرنا تو ضروری نہیں سمجھا بس اتنا ہی احساس ہے تمہیں میرا ہیا نے اداس ہوتے ہوئے کہا ہیا انکل نے تمہاری طبیعت کا بتایا ہی نہیں ماما نے آنٹی کو فون کیا تو انہوں نے اپنا اور تمہارا بتایا جب ہی بابا اور ماما میں تم سے ملنے آئے ہیں بلال انکل اور فیضہ آنٹی بھی آئے ہیں اور تم نے مجھے بتایا نہیں ہیا نے بیٹھ سے اترتے ہوئے کہا ارے رکھو تو بات تو سنو بولو ہیا نے احسان کرنے والے سٹائل میں کہا کیا آج رات ہم دونوں باہر ڈینر کریں ہادی نے مدھم لیجے میں بہت امید سے ہیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ سوشی میں ہیا کا دل تو چاہ رہا تھا ہادی کے ساتھ باہر جانے کا مگر جلدی اسے خوش نہیں کرنا چاہتی تھی کوئی سپیشل بتانا ہے تمہیں ہادی نے باغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا ایک پل ہادی کے بات سن کر ہیا کا دل زور سے دھڑکا مگر پھر اندر سے شرارت پڑ گی ڈینر کا آئیڈیا اتنا برا تو نہیں ہے مگر کیا ہے نہ میرا موڈ نہیں ہو رہا ہیا مسکراہت دبا کر روم سے باہر چلی گئی تم نے آفس میں بتایا نہیں کہ ہیا کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے بلال نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے زین سے شکوا کیا پرسو رات میں آیا تھا تو شاید وہ آپ میں ڈر گئی تھی اسی وجہ سے فیور ہو گیا اب تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے زین نے بلال کو بتایا اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے یہ سر پر فضا نے ہور کے سر پر سنی پلاس دیکھ کر پوچھا کل کروسری کرنے کے لئے جا رہی تھی ایک لڑکے نے بیک چھیننے کی کوشش کی اور دکہ دے دیا تو سر پر چھوٹ لگ گئی ہور نے کل والا واقعہ یاد کر کے کہا کل واپسی آنے کے بعد زین اسے الگ ہوا ہوا تھا کہ اکیلے باہر نکلنے کی کیا سرورت تھی واضح کر دیتی فضا نے غصہ کرتے ہوئے کہا آج کل کے بچوں کو ذرا تمیز دہزیب نہیں ہے نہ بڑوں کا لحاظ بلال نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں بلال بھائی اب کلی کی بات دیکھ لیں جب اس لڑکے نے میرا بیک چھین کر مجھے دکہ دیا تب ہی دور سے ایک اور لڑکہ آیا اس نے اپنی کار روک کر نہ صرف اس لڑکے کو پکڑنے کی کوشش کی بلکہ مجھے بھی سہارا دیکھ کر اٹھایا اور گھر تک وہی چھوڑ کر گیا بہت دہزیب والا لڑکہ تھا اور لگ رہا تھا کہ اس کے والدین نے اس کی پرورش بہت اچھے اقتدار پر کی ہے خور بلال کو بتا رہی تھی تو ذہن نے جونکر اسے دیکھا کیونکہ خور نے اس کو یہ بات نہیں بتائی تھی اڑے واہ آگئی میری بیٹی کیسی طبیعت ہے بیٹا روم میں داہل ہوئی تو بلال نے مسکراتے ہوئے حیاس سے پوچھا اب تو کافی بہتر ہے طبیعت آپ کو دیکھ کر تو کافی فریش فیل کر رہی ہوں خود کو حیاس نے مسکراتے ہوئے بلال سے کہا اتنے میں حادی بھی روم میں آیا ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ چائے سے لطفندوز ہو رہے تھے کہ اچانک حادی نے حیاس کو دیکھتے ہوئے کہا حیاس ریٹی ہو جاؤ برنا واپسی لیٹ ہوگی پھر حادی کی بات پر حیاس نے گھور کر حادی کو دیکھا کیوں کہیں کا پروگرام ہے تم دونوں کا بلال نے حادی سے پوچھا جی بابا وہ حیاس کہہ رہی تھی آج جنر باہر کرنے کا موڈ ہو رہا ہے تو میں نے کہا میں لے چلتا ہوں حادی نے شرارت سے حیاس کو دیکھتے ہوئے کہا اور حیاس نے اس کو حیرت سے گھور کر دیکھا کوئی ضرورت نہیں ہے باہر دنر کرنے جانے کی آج ہی طبیعت سمجلی ہے اور تمہیں چسکے لگ گئے باہر کھانا کھانے کے ہر وقت حادی کو تنگ مت کیا کرو سب کے سامنے ہی ہور نے ہیا کی کلاس لے لی جس پر اس کا مو بن گیا ارے نہیں آنٹی پریشانی کیسی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے حادی جلدی سے بولا ہاں ہور جانے تو بچوں کو اچھا ہے ہیا کی طبیعت فریش ہو جائے گی ایک دن میں مرجعہ سا گیا ہے اس کا چہرہ فضا نے ہور کو بولا ابھی جائے گی تو پھر کب آئے گی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے ہور کو پریشانی ہونے لگی حادی ساتھ ہی تو ہے پھر کیا فکر ہے بیٹا آپ لوگ جلدی آ جانا زین نے اس بار کہا ہیا مسکرہ کر تیار ہونے چلی گئی اوکے میں چینج کر کے آتی ہوں تھوڑی دیر میں ہیا کیپری اور ٹاپ پہن کر صدقو خداحافظ کہنے لگی جیکٹ بھی پہن لو ہیا باہر سردی ہے ہور نے ہیا سے کہا ہیا نے جیکٹ لی پھر حادی کے ساتھ باہر نکل گئی اچھا نہ مو ٹھیک کرو اپنا ہیا نے آنکھیں سکیر کر کہا تو اس بات پر مون خراب ہے تمہارا ہیا نے مسکراتے ہوئے کہا پتہ ہے اب ماما کا واپسی میں کتنا لمبا لیکچر ہوگا میری اچھی حاسی کلاس ہوگی ہیا نے ہادی کو گھوٹے ہوئے کہا اوکے میں واپسی میں آنٹی کو کہہ دوں گا کہ میں لے کر گیا تھا ہیا کو ہیا کا تو بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا ہادی نے ہیا کو دیکھتے ہوئے کہا یہ کیا ہے میٹ کے نیچے ہیا کو گاڑے میں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی اس نے جھک کر اٹھایا تو وہ ایک بریس لیٹ تھا یہ تو کسی لڑکی کا بریس لیٹ ہے اور تمہاری کار میں کیا کر رہا ہے ہیا کے اندر کا جسوس جاگا ارے یہ تو شاید اسی لڑکی کا ہے جسے دو دن پہلے میں نے کار میں لفت دی تھی ہادی کو سنم کی یاد آئی اچھا تو اب یہ کام بھی شروع کر دیا ہے تم نے ہیا نے تبکر کہا کیا کام ہادی نے نہ سمجھی سے ہیا کو دیکھا یہی لڑکیوں کو لفت دینے کا کام ہیا نے کہا ارے یار وہ بیچاری پریشان تھی سمجھو بس میں نے اس کی مدد کی اور گھر چھوڑ کر آیا ہادی نے اصل بات کو گول کرتے ہوئے ہیا کو بتایا اور تمہیں اب تک اس بیچاری سے بڑی خمدردیاں ہو رہی ہیں ہیا نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا یا کیا تم جیلس ہو رہی ہو ہادی نے مسکرواہت دباتے ہوئے کہا میں کیوں جیلس ہوں گی اس بریسلیٹ والی سے مجھے بھیلا کیا تم اسے زندگی بھڑی سے لفٹ کرواتے رہو ہیا نے بریسلیٹ ڈیش پورٹ پر رکھتے ہوئے کہا جس پر ہادی نے اٹھا کر اپنی پاکٹ میں رکھ لیا زین اور ہور بھابی آج ہم دونوں آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہیں ملال نے دونوں کو دیکھ کر بات کا آغاز کیا ایسی کیا بات ہے بھائی جو تم دونوں اتنا سیریس ہو گئے ہو اچھا بولو میں سن رہا ہوں کیا بات ہے زین نے مسکراتے ہوئے کہا یوں سمجھئے زین بھائی ہمیں ضروری بات نہیں کہنی بلکہ ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں ایک بہت قیمتی شئے فیضہ نے مسکراتے ہوئے کہا جو بھی بات کہنی ہے یار بلا ججک کہو ایسے کیا پہلیاں بجا رہے ہو تو مرشری میری فیملی ہو زین نے مسکراتے ہوئے کہا زین ہم دونوں کی یہ دلی خواہش ہے بلکہ ہم دونوں کی ہی نہیں خادی کی بھی ہم خادی کے لئے حیاء کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں پلیز انکار نہیں کرنا بلال نے زین اور ہور کو دیکھتے ہوئے کہا زین اور ہور چپ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بھولیے زین بھائی آپ چپ کیوں ہیں ہموشی محسوس کرتے ہوئے فیضہ نے زین سے پوچھا کیا بولو مجھے تو کچھ سمل میں نہیں آ رہا زین نے بلال اور فیضہ کو پھر ہور کو دیکھ کر جواب دیا ہور بھی بلکل ہموش تھی زین کی طرح بلال تمہیں پتہ ہے نا ہور میرے لئے کیا ہے زین سوچتے ہوئے بلال سے کہا دیکھو زین یا جتنی تمہیں عزیز ہے اتنی مجھے بھی عزیز ہے میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے بلکہ بیٹی ہی ہے وہ میری میں اس وقت تمہاری اور بھاپی کی دلی کیفیت سمجھ رہا ہوں تم پہلے ہیا سے ہادی کے لئے پوچھو اس کی مرضی بہت اہمیت رکھتی ہے اور پھر اس کے بعد ہی ہم کوئی دوسری بات کریں گے بلال نے سباو سے بات کرتے ہوئے کہا آپ کس بات پر نراز ہو پوٹری کے خوشکوار محول نے ہیا کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا مگر پھر بھی وہ ہادی سے بات نہیں کر رہی تھی میں نے کب کہا کہ میں نراز ہوں ہیا نے ایک نظر ہادی کو دیکھا اور بولی اوکے مان لیا تم نراز نہیں ہو لیکن میں پھر بھی سوری کرتا ہوں اور اب آئندہ سے کبھی بھی کسی لڑکی کو کار میں لفٹ نہیں دوں گا سوری ہادی نے مسکرا کر ہیا کو دیکھتے ہوئے کہا تم بار بار غلطیاں کرتے اور پھر سوری کرتے آخر ایسا کب تک چلے گا ہیا نے نراز کی سے پوچھا یہ پلان تو میرا ساری زندگی کا ہے میں چاہتا ہوں تم ساری زندگی مجھ سے ایسے ہی نراز ہو اور میں تمہیں مناتا رہوں ہادی نے اس کی آنکھوں میں جانکتے ہوئے کہا ہادی یا کی آنکھیں ایک پل کو جکیں یا مجھے نہیں پتہ محبت کیا ہوتی ہے مگر تم تمہیں سوچنا تم سے ملنا باتیں کرنا اور تمہارے ساتھ واقع سارنا مجھ بہت اچھا لگتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میرے ایسا ساتھ تمہارے بارے میں بت لے میری خواہش ہے تم ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے یوں ہی ہستی رہو مسکراتے رہو اگر واقعی اس جذبے کو محبت کہتے ہیں تو مجھے تم سے محبت ہے ہادی ایک جذب کے ساتھ بول رہا تھا جسے سن کر ہیا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں آگے سے اس نے کچھ بولا ہی نہیں گیا سنو کیا تم مجھے کرایا دے سکتی ہو ہادی نے سنجیدگی سے ہیا سے کہا کرایا مگر کس چیز کا کرایا ہیا نے حیران کی سے اس سے پوچھا کب سے میرے دل میں رہ رہی ہو اس چیز کا کرایا نے ایک پل ایک دوسرے کو دیکھا پھر دونوں ہی مسکراتے ہوئے ہادی نے آگے ہاتھ بڑھا کر ہیا کا ہاتھ پکڑا تو اس کی ہسی کو بریک لگا اپنی پاکٹ سے رنگ نکال کر پہنانے لگا تو اس کی انگلی میں پہلے سے ہی رنگ موجود تھی اس کو میں کیسے بھول گئی تھی ہیا کو اپنی انگلی میں وہ رنگ دیکھ کر بہت کچھ یاد آیا ہے تو یہ رنگ بھی اچھی لیکن اگر میرے دیوئی رنگ پہنو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا ہادی نے ہیا کی انگلی سے ماویا کی انگلی اتارنے کی کوشش کی مگر وہ ادھر ہی نہیں رہی تھی اوف یہ تو ادھر ہی نہیں رہی ہے تمہاری انگلی سے چلو اپنی رنگ میں دوسری انگلی میں پہنا دیتا ہوں ہادی نے بیچارگی سے کہا اور ہیا کی دوسری انگلی میں اپنی رنگ پہنا دی ہادی اور ہیا دینر کر رہے تھے دینر کے دوران ان کی برابر والی ٹیبل پر تین لڑکے آ کر بیٹھے جو کافی آوارہ ٹائپ لگ رہے تھے اور مسلسل ہیا کو گھو رہے تھے چلو ہیا لیٹ ہو رہے ہیں آنٹھی انگل ویٹ کر رہے ہوں گے ہادی نے ہیا سے کہا اتنے میں ایک بڑا ویٹر ان لڑکوں کا آرڈر لے کر آیا اس کے ہاتھ میں مجود رنگ ان میں سے ایک لڑکے کے اوپر گلتی سے گر گئی اندھا ہے تو آنکھیں نہیں ہیں تیرے پاس وہ لڑکا چلا کر بولا سوری سر گلتی ہو گئی پیٹر پریشان ہو کر کہنے لگا تیرے سوری کہنے سے بھول جائے گی میری ساری شرٹ خڑا کر دی لڑکا مزید پر تمیزی سے بولا اے مسٹر تمہیں تمیز نہیں اپنے سے بڑے عمر کے آدمی سے بات کرنے کی یا ایک دم کھڑی ہو کر لڑکے سے بولی کیوں یہ تمہارا باپ ہے جو تمہیں بڑا لگ رہا ہے اس لڑکے نے حیاس سے پوچھا شٹ اپ جو میرے بابا کو کچھ کہا جا کر اپنے باپ کی بیزتی کرو جس نے تمہیں کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی ہے یا کو ایک دم غصہ آیا یا کیا ہو گیا ہے تمہیں چلو یہاں سے حادی فوراں ہیا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر وہاں سے لے گیا کیا ضرورت تھی ہیا ان لوگوں کے مو لگنے کی پیسمنٹ کار پارکنگ ایڑیا میں پہنچ کر حادی نے ہیا سے کہا دیکھا نہیں تھا تم نے کتنا ضعیف انسان تھا وہ بچھا رہا وہ لڑکا ان سے بتمیزی کر رہا تھا یا بھی باتیں کری رہی تھی جب ان دونوں کو پیچھے سے کسی اور کی مجودگی کا احساس ہوا کیا بول رہی تھی اوپر اب ذرا بول کے دکھاؤ وہ تینوں لڑکے بیسمنٹ میں ان دونوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے سر میں آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا ہوں کہاں ہیں آپ ماہویا نے چاروں طرف نظر دھراتے ہوئے کہا سوری ینگ مین ایک ایمرجنسی آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکوں گا تم سے معذرت چاہتا ہوں فون کر کے بتا نہیں سکا اور تمہیں یہاں آنا پڑا ڈی ایس پی افتحار نے ماہویا کو کسی ضروری خام سے بلائے تھا کوئی پرابلم نہیں ہے سر میں کل آفیس میں آ جاتا ہوں ہم کیس وہیں ڈسکس کر لیں گے جس کے لیے آپ نے مجھے بلائے تھا ماہویا واپس جانے کے ارادے سے باہر نکلا نہیں آفیس میں نہیں آنا فیل حال تو میں اپنے پرسنل مسئلے کو لے کر میں شہر سے باہر گیا ہوا ہوں واپس آ کر ہی ڈسکس کروں گا میں اگر آفیس میں ڈسکس کرنا ہوتا تو تمہیں یہاں نہیں بلواتا میں اپنی اور تمہاری ملاقات کو کچھ آفیسز کی نظر سے خفیہ رکھنا چاہتا ہوں خیر ایک ہفتے میں میں تم سے خود کانٹیک کرتا ہوں ڈی ایس پی افتحار نے ماہویا سے کہا اوکے سر جیسا آپ مناسب سمجھیں ماہویا نے کال ڈسکنیکٹ کر کے پارکنگ ایڑیا کی طرف چلا گیا دیکھو بات کو زیادہ بڑھاؤ نہیں وہ کچھ نہیں بول رہی تھی چلو ہیا ہاں سے ہادین لڑکوں سے کہتا ہوا ہیا کی طرف پلٹا اس نے ایک نظر بیسمنٹ میں نظر دھرائی جہاں گاڑیوں کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں تھا وہ ہیا کو لے کر جلدی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا ایک منٹ ایک منٹ اتنی بھی جلدی کیا ہے جانے سے پہلے تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جائے پھر چلے جانا ان میں سے دو لڑکوں نے ہادی کو پکڑ کر اس کی بیلٹ نکال کر دونوں ہاتھ پیچھے مور کر باندھیے یہ کیا کر رہے ہیں وہ چھوڑو اسے ہیا ہادی کی طرف جانے لگی تو تھی سے لڑکے نے اس کا بازو پکڑا چھوڑو اس کا ہاتھ ہیا نکلو یہاں سے تم ہادی نے اپنے آپ کو ان دونوں لڑکوں سے چھوڑوانے کی پوری کوشش کی مگر ان دونوں نے ہادی کے ہاتھ باندھ کر اسے بے بس کیا اب وہ اسے کھینچ کر کار کی طرف لے جا رہے تھے چھوڑو میرا بازو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی ہیا نے اپنا بازو چھوڑواتے ہوئے اس لڑکے سے کہا ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں بازو پاغل ہو جو ہاتھ آیا ہوا مال ایسے ہی جانے دوں اس نے حباست سے ہیا کو دیکھتے ہوئے کہا اس کے دونوں ساتھی بھی ہادی کو کار میں ڈال کے اپنے ساتھی کے پاس آگئے کیا حیال ہے آج تو فری میں مزے کرنے کا موقع مل گیا ہے آئیٹم بھی زبردست ہے پلیٹ میں لے کر چلیں یا یہی کار میں ایک نے ہیا کو گلیس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا پلیز چھوڑ دو مجھے کوئی مدد کرو میری یا ان کی بات سن کر خوف سے کام گئی اور چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگی ابیں مو بند کر پہلے اس کا یہاں نہ کوئی آجائے جلدی سے نکلو یہاں سے اس کو لے کر دوسرے لڑکے نے بولا مگر اسے پہلے وہ ہیا کا مو بند کرتا ایک آواز زبری اس کا بازو فوراں چھوڑ دو وہ دینوں چونک کر مڑے ہیا نے بھی مڑ کر دیکھا ماویا ہیا کی مو سے بے اختیار اس کا نام نکلا یہ آج پہلی دفعہ تھا کہ ہیا نے اس کا نام اپنے مو سے لیا تھا اور شاید آج پہلی ہی دفعہ وہ اس کو اپنے سامنے پا کر ہوش ہوئی تھی کیا کے مو سے نام سن کر لڑکے کے ہاتھ کی گرفت ہیا کے ہاتھ پر ٹیلی ہوئی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیا بھاگ کر ماویا کے پاس آئی اے ہیرو چل نکل یہاں سے اور اس لڑکی کو یہی چھوڑ دے ان میں سے ایک لڑکے نے پلان چوپٹ ہوتا دیکھ کر ماویا سے کہا ایک منٹ تم دونوں سے بعد میں بات کرتا ہوں ماویا نے لڑکوں کو دیکھ کر کہا اور ہیا کی طرف مڑا یقیناً ان معصوموں سے بھی تم نے ہی پنگا لیا ہوگا پی ایچ ڈی جو کی ہوئی ہے اس کام میں وہ ہیا کی جیکٹ کے زیب بن کرتے ہوئے ایسے بات کر رہا تھا جیسے کسی بچے نے کوئی کام بگار دیا ہو اب اس کو سوارنا ہے اے سمجھ نہیں آری تجھے اسے کیا بات کر رہا ہے چل ڈیل کر لیتے ہیں لڑکی پہلے ہمیں ملی تھی اس لئے پہلے ہم انجوائے کریں گے بعد میں تو کر لینا اس لڑکے نے اب کے ماویا کو آفر کرتے ہوئے کہا ویڈ بوائز ابھی سب بلکر انجوائے کریں گے ماویا نے اس لڑکے کو بولا اور ہیا کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے اونچھا اٹھا کر گاڑی کی چھت پر بٹھایا جس پر ہیا کی ہلکی سی چیخ نکلی اس کار سے اترنا نہیں ہے تمہیں جب تک میں نہ بولوں ہیا نے ایسی تابعہ داری سے گردن ہلائی جیسے وہ ہمیشہ اس کی بات مانتی ہو جسے دیکھ کر ماویا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت اُبھری اب وہ اپنی پاکٹ سے لائٹر موبائل والٹ آئی ڈی کارڈ سگرٹ کا پیکٹ کیز ایک ایک چیز نکال کر ہیا کی گود میں رکھ رہا تھا اس کی ساری کاروائی ہیا سمیت وہ تینوں لڑکے بھی ہونگوں کی طرح دیکھ رہے تھے اب اکواس کرو کیا بھونک رہے تھے آس تین کے کف اوپر کی طرف فول کرتا ہوا وہ ان تینوں کی طرف آیا دیکھ اس لڑکے کو پہلے ہم بات مکمل ہونے سے پہلے ماویا نے ایک زوردار کی اس کے پیٹ پر ماری تکلیف سے چیختے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ جیسے ہی جھکا تو پوری شدت سے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر دے مارا جس سے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور تیزی سے ناک سے خون نکلنے لگا دوسرا لڑکا جو صحت میں ان دونوں کے مقابلے میں اچھا تھا اس نے آگے بھڑ کر ماویا کو پنچ مارنا چاہا ماویا نے اس کی کلائی پکڑ کر پیچھے کی طرف موڑی اور ہاتھ کو اس انداز میں چڑکا دیا وہ درد سے بلبلا اٹھا اور اپنا ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور زور زور سے چیخنے لگا تیسا لڑکا ماویا کو مارنے کے لئے ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کرنے لگا اس کی نظر ایک روڈ پر پڑی جسے اٹھا کر وہ ماویا کے پاس آیا مگر ایک کی ناک اور دوسرے کا ٹوٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر وہ گبرائی ہوئے انداز میں ماویا سے بولا مجھے جانے تو میں تمہیں نہیں ماروں گا اور لڑکی بھی تمہاری یہ کہہ کر اس نے روڈ نیچے پھینکا اور تیزی سے بھاگنے لگا مگر ماویا نے اس کو پکڑ کر سامنے پلر پر سور سے اس کا سر مارا اور تب تک مارتا رہا جب تک اس کا سر نہیں بھٹ گیا جب وہ مافیا ماننے لگا تو اس کو بھی لا کر ان دونوں کے پاس پھینکا نیچے پڑی ہوئی روڈ کو اٹھا کر وہ ان تینوں کے پاس آیا اتنی انجوائیمنٹ کافی ہے یا اور انجوائی کرنا ہے حیاء جو مزے سے مو کھولے ہوئے ان تینوں کی پٹائی لگتے ہوئے دیکھ رہی تھی اچانک اسے یاد آیا حادی حیاء جلدی سے جمپ مار کر گھاڑی سے اتری اور اس گھاڑی کے پاس پہنچی جہاں ان لڑکوں نے گھاڑی میں حادی کو زبردستی ڈالا تھا گھاڑی کا دور کھول کر اس نے جلدی سے حادی کے ہاتھ کھولے اور مو سے بڑے ہوئے ٹشو نکالے تم ٹھیک ہو حادی نے کھانستے ہوئے حیاء سے پوچھا ہاں میں ٹھیک ہوں پر تم ٹھیک ہو حیاء نے فکرمندی سے حادی سے پوچھا ٹھیک ہے پھر ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے جلدی سے اٹھو ہاتھ میں روڈ اٹھائے ہوئے اب ماویہ ان تینوں کی مزید توازہ کر رہا تھا جب وہ دونوں اپنی کار سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گئے ان تینوں کی چیہوں کی آواز سن کر ہوتل کے گارز اور چوکیدار بیسمنٹ میں آئے تو انہوں نے ماویہ کو ان لڑکوں کی مزید درکت بنانے سے روکا ماویہ نے گاڑی کی طرف دیکھا جہاں پر اس نے حیاء کو بٹھایا تھا اب وہاں پر حیاء مجود نہیں تھی ماویہ کی ساری چیزیں نیچے گری ہوئی تھی اس نے موبائل اٹھا کر انسپیکٹر ساتھ کو کال کی ابھی پولیس آ کر ان تینوں کو لے جائے گی جب تک ان تینوں پر نظر رکھو اپنا آئیڈی کار دکھاتے ہوئے ماویہ نے کار سے کہا اس نے دائید میں سر ہلایا اور ماویہ اپنی چیزیں اٹھا کر وہاں سے نکل گیا دیکھا آج تم نے اپنی بیوکوفی کا انجام حیاء نے گاری سٹارٹ کرتے ہوئے حیاء سے کہا میری بیوکوفی کیا مطلب ہے تمہارا حیاء نے حیاء نے حیاء نے حیاء سے پوچھا کیا ضرورت تھی تمہیں ان لڑکوں کے بیج میں بولنے کی تمہارے بولنے سے ان کو موقع ملا جب ہی وہ ہمارے پیچھے آئے تھے حیاء نے ڈرائیف کرتے ہوئے حیاء سے کہا وہ ایک بڑے شخص کو حیاء نے بولنا چاہا کیا یار بڑے شخص کو ہوتل کا مینجر آ کر بات سنبھال لیتا تمہیں بیج میں کودنے کی کیا ضرورت تھی اگر آج وہ شخص نہیں آتا تمہیں اندازہ ہے کیا کچھ ہو سکتا تھا میں تو شاید اپنے آپ کو بھی کبھی معاف نہ کر پاتا پتہ نہیں کون سے نکی میرے کام آگئی آج یہ بھی آج پہلی دفعہ ہی ہوا تھا حادے غصہ کر رہا تھا اور حیاء چپ کر کے اس کی باتیں سن رہی تھی آنٹی بلکل ٹھیک کہتی ہیں تمہارے بارے میں باقی تم میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے آئندہ تم مجھے کسی سے بھی لڑتی جگڑتی یا کسی دوسرے کے معاملے میں اپنی ٹانگڑاتی ہوئی نظر نہ ہو حادی نے اس کو چپ دیکھ کر مزید آنٹا حادی اگر اب تم مجھے مزید آنٹو گے تو میں تم سے نراز ہو جاؤں گی یا نے روٹے ہوئے لہنچے میں کہا یعنی ابھی بھی تم مجھ سے نراز ہوگی مگر خود کو سدھارو گی نہیں حادی نے سر جٹکا اچھا نہ بابا اب نہیں پڑوں گی پڑائے پھڑنے میں اب تو موٹ ٹھیک کرو نہ اپنا اس نے حادی کا غصہ دور کرنا چاہا اس شخص کو کہاں دیکھا تھا پہلے میں نے حادی نے ماویہ کو آج دوبارہ دیکھ کر سوچا پھر سر جٹک کر ڈرائیو کرنے لگا اور حیاء کو گھر ڈراب کر کے خود بھی اپنے گھر چلا گیا حیاء گھر پہنچی تھوڑی دیر زین اور ہور کے ساتھ بیٹھ کی آج والے پورے واقعے کو گھول کر کے تھوڑی سی باتیں کی اور اپنے روم میں آئی اس کے موبائل پر ماویہ کی کال آڑ ہی تھی وہ کشمہ کشمے پڑ گئی کال اٹھائی ہے نہیں پھر اس نے موبائل سائٹ پر رکھا اور چینج کرنے چلے گئے نائٹ ریس پہن کر آئی تو تھری میس کال شو ہو رہی تھی اور ایک میسج آیا ہوا تھا پک اپ مائی کال اس نے سیل آف کیا کھڑکی بند کر کے سونے کے لیے بیٹ پر لیٹ گئی وہ اب حادی کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچنا چاہتی تھی آج شام گھر جلدی آ جانا صبح وہ چاروں بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے تب ہزر نے ماویہ سے بولا کیوں کوئی ہاس بات ہے آج ماویہ نے چائے کا کپ ٹیبل پڑکتے ہوئے پوچھا ہاں کچھ ضروری گیسٹ آ رہے ہیں ان سے مل پانا ہے ہزر بولا کوشش کروں گا ڈیڈ مگر پکا کچھ نہیں کہہ سکتا ماویہ نے ٹیشو سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے کہا کوشش نہیں کرنی ہے ماویہ شام میں تم جلدی گھر آ رہے ہو عام گیسٹ نہیں ہے میں نے افضال بڑھنی کو ان کی فیملی کے ساتھ انوائٹ کیا ہے تم ان کی بیٹی نینہ کو دیکھ لو اور اس سے ملو ویسے بھی آج کل ٹرینڈ ہے شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لیں ہزر نے ناشتہ کرتے ہوئے ماویہ سے کہا ایک منٹ ہی کس کی شادی کا ذکر کر رہے ہیں آپ ماویہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں ہزر سے پوچھا شادی کی بات تو بات کی ہے لیکن افضال بڑھنی کو اس لیے بلائے ہے تاکہ تم اور نینہ ایک دوسرے کو دیکھ لو جان پہ چان بڑھا تاکہ آگے رشتے کے مراحل تہہ ہو سکے ہزر نے ماویہ کو سمجھایا نینہ وہ میک اپ کی دکان کیا ہو گیا ہے ڈیڈ آپ کو ماویہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا کون سا جوک سنایا جو تمہیں ہسی آ رہی ہے ہزر نے سنجید کی سے ماویہ کو دیکھتے ہوئے کہا جس کی آپ بات کر رہے ہیں ڈیڈ وہ تو خود کسی جوک سے کم نہیں ہے اگر ہیا میری زندگی میں نہیں بھی ہوتی تب بھی کم از کم نینہ کا تو بلکل چانس نہیں بنتا تھا ماویہ نے چیر سے اٹھتے ہوئے کہا اب یہ ہیا کون ہے ہزر نے ناغواری سے پوچھا ڈیڈ ہیا آپ کی ہونے والی بہو ہے بہت جلد ملواؤں گا آپ تینوں سے اسے ماویہ کے بالکل نارمل انداز میں بات کرنے پر ہزر بڑی طرح سلکا تم میری بات کان کھول کر سن لو اور ذہن نشین کر لو تمہاری شادی صرف نینہ سے ہوگی ماویہ کے فیصلوں میں ہی اولاد کی بہتری ہوتی ہے ہزر نے سنجید کی سے کہا تو آپ یہ بات مانتے ہیں جو ماں باپ اولاد کے لئے فیصلے کرتی ہیں ان میں اولاد کے لئے ہی بلائی ہوتی ہے ماویہ نے ایک نظر نعیمہ پر ڈالی اور ہزر سے سوال کیا کیا مطلب ہے تمہاری بات کا ہزر نے اسے میں کہا مطلب صاف ہے ڈیڈ جب آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کیا تو آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں آفٹر آل میں آپ کا ہی بیٹا ہوں میں کیسے آپ کے مرضی سے شادی کر لوں گا جبکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں ماویہ اپنے روم میں جانے لگا ایک بات اچھی طرح سنتے جاؤ جب تم میری بات کا احترام نہیں کر سکتے تو میری نظر میں بھی تمہاری خواہش اور ہشی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری پسند کی لڑکی اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی ہزر نے اب چیختے ہوئے کہا میری بھی یہ بات آپ اچھی طرح سننے اس گھر میں صرف ہیاہی بہو بن کر آئے گی اس کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا اور آپ کو میری زد کا اچھی طرح علم ہے ماویہ نے ایک ایک لفظ آرام سے کہا اور وہاں سے چلا گیا ایسی ضلیل اولاد دیکھ کر اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دی دمکیاں لگا رہا ہے اپنے بھاپ کو مجنو کی اولاد دیکھتا ہوں کیسے لے کر آتا ہے اپنی پسند کی لڑکی اس کھڑ میں ہزر اپنا سارا غصہ نائمہ پر نکال کر وہاں سے چلا گیا نائمہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی جبکہ سنم نائمہ کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگی پھر کیا ہوا سونی اور فڑی ایک ساتھ جیک کر بولیں پھر کیا ہونا تھا ماویہ نے اس کو ایک زوردار پنچ مارا اور اس کی ناکھ توڑ دی دوسرے کا ہاتھ توڑا اور تیسرے کی ایسی پھینٹی لگائی کہ ان تینوں کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہوگا فری پیڈرٹ میں کالج کی کنڈلی میں بیٹھی ہیا نے پورے ایکشن کے ساتھ دونوں کو کل والی بات بتائی یار یہ تو ایسا لگ رہا ہے تم کسی فلم کا سین بتا رہی ہو فری نے حیرت سے کہا یار اس وقت تو مجھے بھی یہی لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے بھی کوئی فلم چل رہی ہے ہیا نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا ہی ماویہ وہی ہے نا پولیس والا جو زرش کی بہن کی شادی میں ملا تھا قسم سے مجھے تو اسی دن وہ کسی فلم کا ہیرو کی طرح لگ رہا تھا سونی نے خوش ہو کر فری اور ہیا کو دیکھتے ہوئے کہا خیر اب ہیرو شیرو تو کہیں سے نہیں لگتا وہ تو بس کل اس نے اینٹری ایسے وقت میں کی اور ان لڑکوں کی جو پٹائی کی اسی وجہ سے کہہ سکتی ہوں کہ کل مجھے اس کی شکل دیکھ کر تھوڑی بہت خوشی ہوئی مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہیرو ہی لگنے لگا دو ٹکے کا پولیس والا نہ ہو تو ماہی کے مو سے ماویہ کی طریف سن کر ہیا کا حلق تک کروا ہو گیا اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ اس کے پیٹروم میں اس کے اتنے قریب آ گیا تھا یہ بات تو ڈڑ کے مارے وہ خود سے بھی شیر نہیں کرتی تھی وہ ہیرو نہیں تو کیا تمہارا وہ کزن ہیرو ہے جس کے جان تم نے خود آ کر بچائی سونی نے ماویہ کی سائیڈ لڑتے ہوئے کہا اوہ ہیلو ہادی ایک سیدھا سادھا اور بہت ڈیسنٹ بندہ ہے اور اس وقت وہ تین لڑکے تھے وہ بچارہ کیا کر سکتا تھا ہیا کو سونی کا یوں ہادی کے بارے میں بولنا اچھا نہیں لگا وہ ہی کرتا نا جو ماویہ نے کیا تھا اور ویسے بھی ہادی تمہیں اتنا ڈیسنٹ کب سے لگنے لگا اصل بات جلدی سے بتاؤ فری نے اس سے پوچھا اب اصل بات کیا ہونی ہے جیسے تم دونوں مجھے دیکھ رہی ہو بیسا کچھ بھی نہیں ہے یا نے ان دونوں کو گھور کر کہا شکر ہے یار ایسا نہیں ہے ویسے اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے چوئیس ہو تمہیں کسی ایک کو چننا پڑے تو تم کس کو اپنے لیے ایز ای لائف پارٹنر چنو گی سونی نے اچانک سوال کیا اس کے سوال پر یا کی نظر اپنے ہاتھ کی دونوں رنگز پڑ گئیں وہ ماویہ والی رنگ اتارنا تو چاہتی تھی مگر پتہ نہیں کیوں بھول چاہتی تھی شاید ماویہ نے اس وقت تنبی کی تھی ڈر کی وجہ سے وہ نہیں اتار پا رہی تھی یہی وجہ ہو سکتی ہے بلا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے رنگ نہ اتارنے کی ہیانے دل میں سوچا لو تم تو سوچ میں ہی پڑ گئے یہ کیا اتنا مشکل سوال ہے سونی نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کر کہا کیا سوال اس نے غائب دماغی میں پوچھا ارے یہی کہ ماویہ اور ہاتھی میں سے ایز ای لائف پارٹنر کسی ایک کو چننا ہو تو سوال دھورایا تم بتاؤ میری جگہ اگر تم ہوتی تو کس کو سلیکٹ کرتی ہیانے الٹا اس سے سوال کیا میں تو ماویہ کو سلیکٹ کروں گی سونی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کیوں بلا ہیان کے ماتھے پر شکنے پڑی تاہری بات ہے ایک لڑکی ہونے کے ناتے میں تو اپنے لیے ایسا بندہ ہی چنوں گی نا جو میری پروٹیکشن اچھے سے کر سکتا ہو اب اگر کل ماویہ وہاں نہ آتا تو سوچو کیا ہو سکتا تھا اس کی بات سن کر ہیان کو جرجری آئی یار ویسے بات میں تو دم ہے تمہاری فری نے بھی سونی کا ساتھیا چلو کلاس اٹینڈ کرنے چلتے ہیں وقت ہو گیا ہے ہیان نے بے دلی سے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی پلیز اندر سے ان کو بھلا دیں جو یونیورسٹی میں پڑتی ہیں خادی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ واج مین سے کیا کہے اسے سنم کا نام معلوم نہیں اور بریسلیٹ گھولڈ کا تھا تو اس لیے وہ صرف اسی کو دینا چاہتا تھا آپ سنم بیبی کی بات کر رہے ہیں واج مین نے کنفرم کیا ہاں جی وہی ہادی کو سمجھ نہیں آیا اس نے ویسے ہی بول دیا سعیدہ سنم بیبی کو بتا دو ان سے کوئی ملنے آیا ہے ساجدہ جو کہ باہر کسی کام سے جا رہی تھی واج مین نے اس کو محاطب کرتے ہوئے کہا کون آ سکتا ہے ملنے سنم سوچتے ہوئے گیٹ پڑ آئی آج فریحہ کو بھی یونیورسٹی نہیں جانا اس لیے اس نے بھی آف کر لیا ارے آپ کیسے ہیں باہر کیوں کھڑے ہیں پلیز اندر آئیے سنم ہادی کو اپنے گھر کے گیٹ پر دیکھ کر خوش ہوئی اور اندر آنے کے لیے کہا ہادی کو بھی یوں کھڑے ہونا آکورڈ لگ رہا تھا اس لیے وہ اندر آ گیا کیسی ہیں آپ ہادی نے پوچھا میں ٹھیک ہوں آپ سنائے کیسے ہیں سنم نے خوشدلی سے پوچھا میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اس دن آپ کی ایک امانت میرے پاس رہ گئی تھی آفیس جا رہا تھا تو سوچا کہ آپ کو دے دوں ہادی نے اپنی آنی کا مقصد بتایا اور بریسلیٹ نکال کر سنم کی طرح پڑھایا یہ آپ کے پاس تھا آئی مین میں سمجھی کہ شاید میں نے اسے کہیں کھو دیا ہے ہادی نے اداس آنکھوں کے ساتھ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا یہ کمبینیشن اتنا برا بھی نہیں لگ رہا تھا پہلے ملاقات میں وہ روئی تھی اور ابھی بھی شاید جی دراصل میری کار میں گر گیا تھا کل رات ہی مجھے ملا ہے تو سوچا آپ کو دیتا جاؤں اگر آپ مائن نہ کریں تو آپ سے ایک سوال پوچھوں سنم کی آنکھیں دیکھ کر اچانک اس نے مو سے کہا جی پوچھئے سنم نے جواب دیا کیا آپ کے لینز ایریٹیٹ کر رہے ہیں آپ کو یا آپ کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے ہادی نے پوچھا آپ کو ایسا کیوں لگا جبکہ میں تو لینز لگائی ہی نہیں ہے اور نہ ہی میری آنکھوں میں کچھ کہا ہے سنم نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا نہیں میں اگر ڈریکٹ پوچھتا آپ کے آئیز ریڈ ہو رہی ہیں آپ کیوں رو رہی تھی آپ یقینا یہی بولتی لینز رییکٹ کر گئے ہیں یہ آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں میں کہتی کہ ابھی بیاس کارٹ کر آئی ہوں سنم نے بے ساختہ بولا تو ہادی مسکرائیا اور سنم بھی آئیم سوری مجھے اس طرح پوچھنے نہیں چاہیے تھا مگر آپ پہلی ملاقات میں بھی آپ کی آئیز ریڈ لگیں اور ابھی بھی ہادی نے وضاحت دینی چاہی آپ سوری نہیں بولیے مجھے آپ کی بات بلکل بری نہیں لگی سنم نے مسکراتے ہوئے کہا ابھی تھوڑی در پہلے ہیزر ماویہ کی لڑائی پر ہیزر نائیمہ کو بہت سی باتیں سنا کر گیا تھا جس پر اس کو رونا آ گیا تھا اسی وجہ سے اس کی آئیز ریڈ ہو گئی تھی آپ پلیس بیٹھیں میں چائے کا کہہ کر آتی ہوں سنم نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں میں اب چلوں گا ہادی نے اٹھتے ہوئے کہا ابھی تھوڑے دیر اور بیٹھیں تو مجھے اچھا لگتا بے ساختہ سنم کے موں سے نکلا پھر کبھی سہی اس وقت آفیس جانے کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں ہادی نے بات بنائی کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں سنم نے ججکتے ہوئے ہادی سے پوچھا میرا نام ہادی ہے میس سنم اپنے نام پر سنم بے ساختہ چونکی وہ ابھی واجمن نے بولا تو مجھے پتا چلا اس کا نام سنم کے چونکنے پر ہادی نے وضاحت دی اور اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکون کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیتر سبٹیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ